چورتی حدیث اج یہ بڑی اہم ہے اور یہ اربعین نبوی میں بھی ہے اور اس میں وہ بات ماضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے بانی ابن مسرود بن رضی اللہ تعالی عن حضرت عبداللہ ابن مسرود سے فرمی ہے قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صادق المسدو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں صادق ہیں سچے ہیں مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت بیش آئی کسی عام طور پر غشق میرے علمیں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاغ ہو اس لیے کہ اس میں جو عبور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہج کے چاہتا ہے رکتا ہے اس لیے ایمفیسائز کیا وہاں سالق المصدوق وہ کیا منایا حضور نے اَنَّا خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَتْنِ اُمَّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے بیٹ میں چالیس دن ہوتی ہے نطفتاً اربعین یوماً نطفتاً وَيَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِكُ اسی طریقے سے پھر وہ علاقہ کی صورت میں ہوتی ہے سُمَّ يَكُونُ عُلَغَةً مِسْلَ ذَالِكُ پھر اتنا ہی عرصہ اس کا عُلَغَةً کی ایک سٹیج ہے سُمَّ يَوَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَقًا بِعَرْبَعِ كَلِمَاتٍ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے یعنی یہ ایک سو بیس دن چار مہینے اس کے بعد نفقِ روح ہوتی ہے اور اس نفقِ روح کے ساتھ ہی وہ جو علمِ الٰہی کی کتابِ قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر اس کا پرسنل لیڈر جو ہے وہ اس کی پوری کاؤپی جو ہے وہ وہاں پر دجھ کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ یہی سے بعض فقہہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک سو بیس دن تک چار مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحمِ مادر میں اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا وہ حیوانِ انسان تو ہے صرف ابھی انسان نہیں ہے انسان اس وقت مکمل ہوگا جب مو پھوکی جائے اور وہ ایک سو بیس دن کے بعد ہے سُمَّ يَبْ عَسُ اللَّهُ عِلَيْهِ مَلَقًا پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے جانب ایک فرشتے کو بے ار بڑے کلمات چار باتیں ان کے ساتھ فَيَقْتُبُ لَوْ اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجئے میں سمجھ جو بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا سپریم کمپیوٹر ہے اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا اس اندیویجوال کا جو فلان تاریخ کو فلان جگہ پر وہ ایک سو بیس دن کا جنین بن جائے گا اس کا کھاتا وہاں سے لاکر منتقی طبیعہ جاتا ہے اور یہ ہمارے وجود میں پیمست کر دیا جاتا ہے یہ بھی نوٹ کریں یہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظہ ہے آخر میں جا کر شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام عبال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے کوئی مائیکروسکوپک مائیکروسکوپک بھی کوئی الٹرا مائیکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ فیعنو قیہی وَنُخرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَكُلَّا اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُلْقِهِ وَنُخرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا جو قدیم ہے اور قطعی ہے اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاکا وہ آ کے یہاں پہ تکیل بِعَرْبَئِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُمُ عَمَلَهُ یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا یہ وہی علم ہے اللہ کا علم یہ کیا کرے گا وَاجَلَهُ اور اس کی مدد دنیا میں کتنی ہے وہ بھی تہہ ہو جائے یہاں رہنا کتنا ہے ساٹھ برس یا ساٹھ دن یا ساٹھ گھنٹے یہ سخت ہے ہوتا ہے وَرِزْقَهُ مِلْنَا إِسَهِ کیا ہے وَشَقِيُّنَوْ سَعِيدَنُوْ یہ بھی کہ بِالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا شقی بدوقت نتیجے کے اعتماد یا یہ کہ سعید ہوگا صاحبِ سعادت کامیاء سُمَّ يَنفُغُو فِيهِ رُّورُ اچھا نوٹ کیجئے یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے اس کی کوپی جو اس کے اندر نتھی کر دی گئی ہے چپکا دی گئی ہے کہیں انسٹ کر دی گئی ہے یہ نفخ روح سے پہلے سُم مَا يَنفُ خُفِر وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق دو ہے اس پاڈی سے اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے کہ اس پاڈی سے نتا دی روح فطرت ہے وہ اب آباد میں آ رہی ہے وہ تو بات میں اس کو دی جا رہی ہے اس کی وہ آزاد شخصیت آزاد چوائز وہ اس فطرت کی بنا پڑھیں سُم مَا يَنفُ خُفِر روح پھرت پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھوٹ دیتا ہے فَوَلَّذِي لَا إِلَهَا غَيْرَهُ دوست اللہ کی قسم اس حسنی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَهْلِ جَنَّتِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے اس کو بریکٹ میں سمجھئے بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب کہ اس پر پھر وہ جو نوشتا تھا اس میں تو لکھاتا شقی پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتا جو ہے لاکہ علمِ الٰہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُو پھر وہ جہنمیوں کے سکام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَهْلِ النَّارِ اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے حتی ما یکونا بینہ ہوا بینہا اللہ غرار یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے یہ تو اب پاؤں لٹکھائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچن بنگلے نہیں ہیں فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب لیکن وہ نوشتہ اللہ کا وہ جو ایک علمِ خدابندی کے انبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَهْلِ جَنَّةِ فَيَدْ خُدُعَا تو وہ اب اہلِ جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت کے دعا اب یہ حدیث جو ہے اس حتیبات سے متفقن علیہ پیدی حدیث آئیے متفقن علیہ اس باپ میں اور بڑی عظیم حدیث ہے بہت عظیم حدیث ہے ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی ایک سرشتے خلقت ہے انسان ایک فطرت ہے فطرت ہے اس کا تعلق اس کا روحِ ملکوتی سے وہ روح ہے ثُمَّ يَنْفَغُ فِيهِ الرُوح روح روح تھا اس سے پہلے ایک سو بیس دن کا جو یہ جنین ہے جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے وہ تو پہلے دن سے ہے سپرمیٹیزون بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا وہ تحرک تھا فعال تھا اور اگر وہ اون تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شہی تھی لیونگ ہے کہ وہ ایک آرگنزم ہے لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات ان دونوں سے ملک کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے لیکن ایک سو بیس دن کے بعد وہ مرحلات ہیں اس سے پہلے خلقت ہے اور اس خلقت سے تعلق ہے ان چاہ چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے یہ ہے گون چیزیں البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب روح بھوگی گئی یہ روح وہ ہے جو اس کا اپنا چوائس ہے اب تیکھئے اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے بہت تھے بہت تھے اس کی روح سٹرکل کر رہی ہے کر رہی ہے شاکلہ کے اندر اندر شاکلہ سے بار نکل نہیں سکتی کرتے 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 یوں سمجھئے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکٹ کو اندر سی کھا رہی ہے کھا رہی ہے کھا رہی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پر ظاہر ہو جاتی تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحانت جاتا تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں دبانے میں دبانے میں اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بلاخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ تیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی اگر بدی کے رجحانت اس کی خلقت میں زیادہ تھے گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگٹیو زیادہ تھا وہ کوشش کر رہا ہے اب یہ سٹرگل ہی جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے اللہ جانتا اس کو دیکھنے والا کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے دس سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس غلقت میں اور شیطانی وسابس کے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس نے اپنی اس کے ذر لگا رہا ہے یہاں تک ہے بلاخر کامیاب ہو گئے بازے کر دیا کوئی اشکال تھی الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں رہا